سرسوٹی آن لائن کوچنگ کلاسز سم پراکرت سنکھیاوں کا یوگ پرثم این سم پراکرت سنکھیاوں کا یوگ ارثات آپ کو یہاں پر سم سنکھیاوں کا یوگ کرنا ہے یعنی دو چار چھے آٹھ دس بارہ چودہ اور انہیں کرم میں جوڑتے ہوئے آگے تک چلنا ہے انہیں آپ ون بائی ون جوڑ ہوگے تو تھوڑا لیندھ ہی پڑے گا اس کا شورٹ طریقہ یا اس کا فورمولا ہے این بریکٹ این پلس ون اب دیکھئے دوستو ہم نے یہاں ایک ایگزامپل لیا ہے پرثم پانچ سم پراکرت سنکھیاوں کا یوگ اب سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ پرثم پانچ سم سنکھیا ہیں کون کون سی ہے دو چار چھے آٹھ اور دس یہ پرثم پانچ سم سنکھیا ہیں اب آپ انہیں یوگ کریں گے تو کس پرکار کریں گے دو پلس چار چھے چھے پلس چھے بارہ بارہ پلس آٹھ بیس بیس پلس دس تیس یہاں پر یہ ایک چھوٹی ترم دی ہوئی تھی ہمیں پانچ ہی پوچھے تھے اگر آپ سے دس پوچھتا پندرہ پوچھتا یا بیس پوچھتا تو سائد اس سوال کو کرنے میں تھوڑی سی کٹنا ہی آتی تو اس لئے ہم یہاں پر فورمولے کا یوز کریں گے یہاں این برابر ہمارے پاس پانچ ہے فورمولا ہے این این پلس ون پٹ کیا این برابر پانچ پانچ انٹو چھے آنسر آیا تیس یہ ڈائریکٹ طریقہ ہے اب دوستو ہم اپنے دوسرے فورمولے کی طرف بڑھتے ہیں فورمولا ہے پرثم این وسم پراکر سنکھیاوں کا یوگ پرثم این وسم پراکر سنکھیاوں کا یوگ پہلا فورمولا تھا سم پراکر سنکھیاوں کا یوگ یہ ہے وسم پراکر سنکھیاوں کا یوگ اس کا فورمولا ہے این اسکویر یعنی سیمپل آپ کو جتنی وسم سنکھیا کا یوگ پوچھا ہے اس کی سکویئر کرنی ہے اس کا ورک کرنا ہے اور وہی آپ کا آنسر ہوگا جیسے آپ سے ایک کیسٹین پوچھا جائے پرثم پانچ وسم پراکر سنکھیاؤں کا یو کیا ہوگا اب آپ کیا کروگے پرثم پانچ وسم سنکھیاؤں کون کون چی ہے ایک تین پانچ سات اور نو اب آپ انہیں جوڑوگے ایک اور تین چار چار اور پانچ نو نو اور سات سولہ سولہ اور نو پچیس اب آپ نے چھوٹی ٹرم تھی پانچ ہی پوچھا تھا اس لئے آپ نے اس کا یوز کر لیا دس پوچھتا تو تھوڑا لینٹی پڑھتا پندرہ پوچھتا تو اور لینٹی پڑھتا سپوز کرو پچاس پوچھ لیتا آپ جوڑنے بیٹھتے کتنی تیر لگتی اس کو حل کرنے میں ٹیاریک فورمولا یوز کیا n² n² n کی ویلیو ہے پانچ پانچ کی سکویر آنسر آیا پچیس اب دوستو نیکس ایکزامپل پر چلتے ہیں جیسے آپ سے پوچھا گیا کہ ایک سے سو تک سم سنخیاؤں کا یوگ یاد کیجئے اب ہمیں فورمولا کیا پتا ہے کہ ہمیں کل سم سنخیاؤں پتا ہونا چاہیے وہی ہمارا n ہوتا ہے جتنی سم سنخیاؤں ہیں وہ ہمارا n ہے لیکن یہاں ہمیں پتا نہیں کہ کل سم سنخیاؤں کتنی ہیں تو آپ کو کل سم سنخیاؤں نکالنی پڑے گی یہاں دھیان یہ رکھنا ہے کہ شروعات سے اچھا یہ شٹارٹ کب سے ہوگا شروع سے ایک سے ہوگا ایک سے سو تک ایک سے شروع ہونا چاہیے دوستو یہ چیز ہمیں دھیان رکھنی ہے کہاں سے شروع ہونا چاہیے ایک سے شروع ہونا چاہیے ایک سے سو تک سم سنخیاؤں ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو لاش سم سنخیاؤں ہیں ابھی ہمیں پتا لگ رہا ہے کہ سو یہاں سم سنخیاؤں ہے اور لاش سم سنخیاؤں ہیں اگر یہاں 101 دیا ہوتا تو لاش سم سنخیاؤں کونسی ہوتی تو بھی سو ہی لاشٹ سم سنکھیا ہوتی ایک سو دو ہوتا تو لاشٹ سم سنکھیا کونسی ہو جاتی ایک سو دو ہو جاتی تو ہمیں یہاں پر کیا دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس لاشٹ سم سنکھیا کونسی ہے لاشٹ سم سنکھیا ہے ہمارے پاس سو اور اس کے بٹے میں دو کرنا ہے تو آنسر آیا پچاس یعنی ایک سے سو تک کل پچاس سم سنکھیا ہے ایک سے سو تک کل پچاس سم سنکھیا ہے اب ہمارے پاس فورمولا ہے فورمولا ہے N into N plus 1 N کی ویلیو 50 N plus 1 یعنی 51 50 into 51 کی آنسر آیا 2550 دیکھیں دوستو کتنا سمپل ہو گیا اس سوال کو حل کرنا بس آپ کو دھیان کیا رکھنا ہے کہ ہمیں سم سنخیائیں نکالنے پڑے گی اور سم سنخیائیں کیسے نکالیں گے لاس سم سنخیائیں دیکھنی ہے اس کے بٹے میں دو کرنا ہے اب دوستو اسی سوال کو تھوڑا سا گھما دیتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے ایک سے سو تک وسم سنخیائیں کا یوگ گیاد کیجئے ایک سے سو تک وسم سنخیائیں کا یوگ اب پھر وہی بات آتی ہے کہ ہمیں N کی ویلیو تو چاہیے N یعنی کل وسم سنخیائیں اور کل وسم سنخیائیں کیسے گیاد کریں گے یہاں دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ کو لاسٹ وسم سنخیہ دیکھنی ہے لاسٹ وسم سنخیہ کون سی ہوگی 99 اب آپ کو کیا کرنا ہے کل وسم سنخیہ میں ایک جھوڑ دینا ہے تو کیا ہوا سو اس لاشٹ سم سنخیہ کو یعنی وسم سنخیہ کے اگلی سنخیہ میں دو کا بھاگ دینا ہے جو آنسر ہوگا وہی ہمارا این ہوگا ٹھیک ہے دوستو اسے دوسرے ویسے سمجھتے ہیں مان لوگ کہ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ ایک سے نینیان میں تک کل وسم سنخیہیں کتنی ہوگی تو ایک سے نینیان میں تک آپ کو کیا کرنا ہے انتیم وسم سنخیہ کو دیکھنا ہے دوستو انتیم وسم سنکھا کونسی ہے نینیانوے نینیانوے میں ایک جوڑ دیں اور بٹے میں دو کر دیں ٹھیک ہے آنسر آیا آپ کا 50 اسی طریقے سے نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایک سے ایک سو ایک تک کل وسم سنکھا تو آپ کو کیا کرنا ہے لاشٹ وسم سنکھا دیکھنی ہے لاشٹ وسم سنکھا ہے ایک سو ایک اس میں ایک کو جوڑ دینا ہے اور دو کا بھاگ دے دینا ہے تو ہمارا آنسر آیا 51 اسی پرکار سے ہم پسلے والے سوال پر واپس آتے ہیں کہ ایک سے سو تک وسم سنکھاوں کا یوگ یاد کیجئے تو کل وسم سنکھا ہمارے پاس کتنی آئی لاشٹ وسم سنکھا سو لاشٹ وسم سنکھا 99 اس میں ہم نے ایک جوڑا یعنی 100 100 divided by 2 آنسر آیا 50 یعنی ہمارے پاس آنسر کیا ہے 50 50 کیا ہے N ہے اب وسم سنکھاوں کے یوگ کا فورمولا کیا تھا N سکوئر N کی جگہ ہمیں 50 رکھنا ہے 50 کی سکوئر کرنی ہے 50 کی سکوئر پچیس سو 2500 یہ ہمارا آنسر ہے اب دوستو آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر بیشت کیسٹن کئی پرکار سے آ سکتے ہیں کئی پرکار سے گھما کے دے سکتا ہے لینگویز کا فرق پڑتا ہے دوستو دیکھئے ایک کیسٹن میں نے ابھی ڈالا ہے کہ 11 سے 20 تک سم پراکرس سنکھاوں کا یوگ جبکہ میں شروع سے کہتے ہیں آ رہا ہوں کہ یہ فورمولا کہاں لاغو ہوگا جب وہ پرثم سے یعنی ایک سے شٹارٹ ہو تو اب آپ اس سوال کو کیسے حل کریں گے دیکھئے دوستو حل کرنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ کیا کیجئے ایک سے 20 تک کل سم پراکرس سنکھایں گیاد گل لیجئے ایک سے 20 تک کل سم پراکرس سنکھایں کیسے گیاد کریں گے لاس سم سنکھا کونسی ہے 20 اور 20 کے بٹے میں 2 یعنی 20 بٹا 2 یعنی آنسر آیا ہمارے پاس 10 اسے ہم نے سمیکن ایک مان لیا نیکسٹ ہم گیاد کر لیں گے ایک سے 10 تک کل سم پراکرس سنکھا ہے ایک سے 10 تک لاس سم سنکھا کونسی ہے 10 10 میں 2 کا واق دیا آنسر آیا 5 یہ ہماری دوسری سمیکن ہو گئی اب اگر ہم گیاد کریں ستر سے ستر ہمارا سم پراکرس سنکھا ہوں کی یوک کا فورمولا کیا ہے n n پلس 1 اب سمیکن ایک کے لیے جہاں ہم نے n کی ویلیو کیا نکالی ہے 10 اس کے لیے آپ فورمولے کا یوز کریں گے 10 10 پلس 1 11 10 into 11 کیا آپ نے آنسر آیا ہے 110 اور آپ نے سمیکن 2 جہاں n آپ کا تھا 5 وہاں پر آپ نے کیا تو 5 into 6 یعنی آنسر آیا ہے آپ کا 30 یا 30 اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں دیکھئے دوستوں ہمیں گیاد کرنا تھا 11 سے 20 تک ہم نے کیا گیاد کیا پہلے 1 سے 20 تک گیاد کیا اور پھر 1 سے 10 تک گیاد کیا یعنی اگر آپ دیکھو سیدھا طریقہ تو 1 سے 10 تک ہمارے پاس ویشٹیز ہے ہمارے پاس ایکسٹرا میں ہے اگر میں 1 سے 20 تک کل سم سنکھاوں کا جو یوگ ہم نے جو نکالا ہے 1 سے 20 تک سم سنکھاوں کا جو یوگ آیا ہمارا 110 اس میں سے 1 سے 10 تک سم سنکھاوں کا یوگ یعنی 30 کو گھٹا دوں تو 11 سے 20 تک سم سنکھاوں کا یوگ ہی بچے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے 110 میں سے 30 کو گھٹایا آنسر آیا 80 دوستو جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان سوالوں کو کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں لیکن میں صرف اسی فورمولے کا یوز کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان فورمولوں کا یوز کر کے بھی آپ ان سوالوں کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں بس وہاں پر آپ کی قابلیت جھلگتی ہے آپ کی منٹل منٹلابلٹی جھلگتی ہے آپ کو آپ کو لینگویج کو سمجھنا آنا چاہیے آپ لینگویج اگر ایک بار سمجھ گئے تو آپ کسٹن کو بڑی ہی آسانی سے بڑی سرالتہ سے حل کر سکتے ہیں دوستو میں اس پر بیشت کیسٹن اپنی فیس بک پیس پر ڈال دوں گا ان کیسٹن کو آپ حل کرنے کی کوسس کرنا اگر آپ کا کوئی بھی پرسن ہو کوئی بھی سوال ہو آپ کو کہیں دکت آ رہی ہو تو آپ کمنٹ کیجئے میں اس سوال پر اس پرسن کا حل کرنے کی کوسس کروں گا دھنیویج دوستو موسیقی